ناظرین جارج اورول نے ایک مشہور زمانہ نوول لکھا تھا انیمل فارم کے نام سے جس میں ایک فارم کے اندر جانوروں کا کمینزم لاغو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اس فارم کے اوپر خود جو جانور ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں انقلاب لانے کی گھر سے کچھ عرصہ تو معاملات ٹھیک چلتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اس جانوروں کی سوسائٹی کے اندر بھی دو طرح کے لوگ یعنی دو طرح کے جانور پیدا ہو جاتے ہیں ایک وہ جن کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے پاس کم اختیارات ہوتے ہیں وفاقی وزیر اطلاق فبواد چہدری نے اندیا دیا ہے کہ پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو تحلیل کر کے پاکستان میڈیا ڈیجیٹل اتھارٹی قائم کی جائے گی جس کے اندر تمام پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کے علاوہ الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا بھی انکلوڈ کیا جائے گا اب یاد رہے کہ فرسٹ امنٹمنٹ کے تحت امریکہ میں ٹویٹر کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا فیس بک کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا انسٹاگرام کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن پاکستان میں اگر کوئی بھی ایسی پوسٹ جو کہ حکومت کو لگے کہ وہ انسائٹ فل ہے وہ انفرت پھیلا رہی ہے وہ تاثب کو فروغ دے رہی ہے وہ غلط معلومات پر مبنی ہے تو وہ آپ کو پکڑ کر بند کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیراعظم عمران خان کے جو ماضی میں خود اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات تھے اگر کوئی شخص وہ اپنی وال کے اوپر پوسٹ کرتا ہے تو اسے بھی ہیٹ میٹینیل کے زمرے میں لائے جا سکتا ہے لیکن شاید حکومت اس حد تک نہ جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باتیں جو معاملات جو ایشیوز پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں ہوتے وہ یار لوگ فیس بک پر ڈسکس کر لیتے ہیں وہ یوٹیوب چینل بنا کر ڈسکر کر لیتے ہیں وہ ٹویٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر اس کا بھی حکومت گلہ گھونٹے گی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ سانس کیسے لیں گے وفاقی وزیر اطاعت فباد چہدری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی بھارت ہمارے خلاف میڈیا وار جو ہے جنریٹ کر رہا ہے حالانکہ خود انٹرنیشنل ریگولیٹرز کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان کے زیر انتظام بہت سے اس طرح کے اکاؤنٹس موجود ہیں جو کہ بلوک بھی کیے گئے ہیں جو کہ میڈیا وار کے زمرے میں آتے ہیں مطلب تو یہ ہوا کہ بھارت کے اندر بھی پھر سوشل میڈیا کے اوپر قدغن ہونی چاہیے لیکن بھارت کے اندر جو کہ وار آپ کے اوپر لاغو کر رہا ہے وہاں پر میڈیا جو ہے آزاد ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پوری اتھارٹی کا کام عمل میں لائے جا رہا ہے یہ کس حد تک ہو سکے گا عملی طور پر آن گراؤنڈ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے محترم فرد عباس شاہ نارب سہدر ہیں سوشل میڈیا اسوسییشن کے معروف شائر ہیں تجزیہ کار ہیں شاہ جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ محترم کمر بھٹی صاحب موجود ہیں پنجاب یونین آف جنرلس لاہور شپٹر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بھٹی صاحب بہت شکریہ اور محترم دردانہ انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کولمنسٹ ہیں تجزیہ کار ہیں دردانہ بہت شکریہ کمر صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی کے نام پر ایک نیا ادارہ لانچ کرنے جاری ہے گفتگو اس کے پس پردہ مقاصد وہیں ہیں جو میں نے سمجھے یہ کچھ اور ہیں بہت شکریہ ویس میرا خیال ہے آپ بہت اچھے آئینکر اور اچھے جنرلسٹ ہیں کہ آپ نے کافی اتک چیزوں کو سمجھ لیا اور حکومت یقیناً وہی کچھ کرنے جاری ہے جو کچھ ہم جنرلسٹ اور پاکستان کی جتنی بھی صافی تنظیمیں اس کو سمجھتی ہیں کہ ہم اس کو مصد کرتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ ایک چونچو کا مربع ہے ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں کہ قوانین مجود نہیں ہیں ہمارے ہاں پہلے سے قانون مجود ہے نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ کی صورت میں پہلے سے ٹربینل موجود ہے ویج ایوارڈ کے حوالے سے امپلیمنٹیشن ٹربینل کی شکل میں ان ساری چیزوں کے باوجود یہاں پہ ان قوانین کو پر تو کبھی گورنمنٹ نے عمل دعمت نہیں کیا جب ہم صحافی جو اپنی سیلزز کی روکنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کبھی کسی حکومت نے کبھی کسی میڈیا آنر کو چیک نہیں کیا کبھی اس کے اوپر کوئی قدگر نہیں لگائی جب ہم ہمارے کٹوتیوں کو پر یا ایون جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کے اوپر جب بات کرتے تو یہ حکومت کسی بھی حکومت نے ہمارا کبھی ساتھ نہیں دیا اور سنسرشپ کی اگر بات کی جائے پابندیوں کی اگر بات کی جائے تو ہر حکومت اس حوالے سے فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلتی ہے اور ہمیں دبانے کی کوشش کرتی ہے میرے خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کی کچھ چیزوں کو اگر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جائے تو وہ چیزیں بھی پھر غداری کی زمرے پہ آتکتی ہیں کیا خان صاحب نے اس ملک کے اندر سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کیلے کیا خان صاحب نے اس ملک کے اندر بجلی کے بلوں کو آپ نہیں لگائی تھی اگر یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب اپنے دور میں کرتے رہے اور وہ چیزیں میرے صاحب سے سمجھ میں یہی آتی کہ وہ ملک کے خلاف تھی کیونکہ آپ سیول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں تو اگر اس وقت یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو اب دردانہ یہ ساری گفتگو آپ پی سن رہی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی قائم کرنا چاہتی ہے حکومت پیمرا کو ڈیزولف کر کے اور اس کے اندر پرنٹ میڈیا کو بھی سوشل میڈیا کو بھی انکلوڈ کرنا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزادی اظہار کا مزید گلہ گھونٹنا چاہتی ہے اس ملک میں وہی لکھا جائے گا وہی کہا جائے گا جو کہ حکومت کو پسند ہوگا دردانہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چیزوں کی میں تصحیح کروں گی ایک آپ نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے خالی آثورٹی نہیں بن رہی یہ جتنے بھی آپ کے آدارے ہیں جو میڈیا سے منصرک ہیں ان سب کو کنورس کر کے ایک کہہ لیں کہ برنگ دم انڈر ون روف لانے والی ایک کوشش ہے دوسرا آپ نے کہا ابھی جو آپ نے یہ بات جو کر رہے ہیں دیکھیں یہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ دوسری آپ نے ایک بات کی تھی کہ پیمرا کو تحلیل کر رہے ہیں کوئی پیمرا کو تحلیل نہیں کر رہا پیمرا بزارتے مطلب ایک ایک آثورٹی لے کر رہا ہے جس میں سامن کو زم کر دیا جائے گا نہیں میرے سامنے میرے سامنے جو سب سرکھنی ہے دردانا لیٹ می شیئر پاکستان میڈیا ڈیولیپمنٹ آثورٹی قائم کی جائے گی جس میں الیکٹرونک میڈیا جس میں پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے الہدہ الہدہ لیٹی ایک آثورٹی جاتے کے ساتھ گلہ گھوٹ دیا جائے گا میرا خیال ہے یہ بہت سٹرونگ لفظ ہیں اور اگر کیا ابھی ہم بات نہیں کرتے سوشل میڈیا کے اوپر ہر وقت کبھی صحافیوں کو اٹھا کے لے کے جانے کے واقعات ہوتے ہیں ابھی تو کرتے ہیں نا کیونکہ اس کے اوپر کوئی ریگولیشن اگر یہ ایتھارٹی بن جائے گی تو اس کے بعد کوئی بات کرے گا تو اس کیوں بقاعدہ قانونی ریپکیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے پاس یہ کہاں سے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیٹ فول ہوگی اگر کوئی چیز آپ نے اگر عمران خان کی بھی ویڈیو آ جائے گی تو وہ پکڑ کے لے جائیں گے یہ ہم خود بنا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ایک ہوتی ہے فیکٹ پر بات کریں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ ایک ایسی ویڈیو آئے گی ابھی انہوں نے اتنی لمبی بات کر دی کہ جی انہوں نے سیول ناب فرمانی کی بات کی تھی بات یہ ہے کہ جو ادارے ابھی ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں پہلے تو ان کی پرفارمنس پر بات کریں کوئی پیمرا کی کیا پرفارمنس ہے آپ کے جتنے بھی پریس سے ڈیلیڈڈ جاتا رہے ہیں دو دارہ مجھے یہ بتائیں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا مقصد بھی کل ریگولیٹ اچھا ایک اور آپ نے بات کی کہ جی فیس بک کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے ٹویٹر کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے پہ کس قانون کے تحت انہوں نے ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلوک کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو مارک ہے جو مارک زکربرگ فیس بک کا جو اونر ہے اس کو کتنے گھنٹوں جا کر کانگریس کے سامنے بٹھا گا اس کو تفصیل سے بتارا پڑا جب ٹرمپ کے الیکشن کے بعد سارا آپ تھوڑا ایسا خلطے مبس کر رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ جو فیس بک کی مانیجمنٹ کی جانب سے جو پالسیز تھی اس کا فیس بک نے جواب دیا لیکن جو فیس بک یوزر ہے جو میں جو اپنا کانٹنٹ اپلوڈ کرتا ہوں اس کے اوپر مجھے سٹیٹ پرسیکیوشن کا سامنا امریکہ میں نہیں کرنا پڑتا دردانہ ہاں جی انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے فیس بک کو کہا ہے کہ آپ ذرا انسان کے بچے بنیں اور آپ یہ یہ کانٹنٹ جو ہے آپ فیس بک کے اوپر آپ کو پتہ ہے فیس بک اگر آپ یوز کر رہے ہیں اب آپ کو کتنی رسٹرکشنز کا سامنا ہے آپ کہیں سے کوئی گوگل سے کوئی بھی چیز آپ فیس بک پر لگا ہی نہیں سکتے آپ کی ویڈیو اپنے مرضی سے اپنے مرضی تنقید کرتا ہوں ان کا طریقہ کاری ہے نا ہم لوگوں کو طریقہ نہیں کام کرنے ان کا طریقہ کاری ہے انہوں نے فیس بک کے تھروں ریگولیٹ کروایا سارا کچھ فیس بک کو کہا ہے کہ دیز آئے در تینگس اگر کوئی اپلوڈ کرے گا آپ کو ایک دن نوٹس آئے گا دو دن آئے گا تیسے دن آپ کا اکاونٹ بند کر دیں گے اچھا اگر کوئی جو بائیڈن کا فائننشل سکینڈل اپلوڈ کرتا ہے اگر کوئی امریکی صدر جو بائیڈن کا جنسی سکینڈل اپلوڈ کرتا ہے تو کیا کوئی شخص کو گرفتار کیا جائے گا نہیں مام اس شخص کو گرفتار کیا جائے گا اس کے خلاف مفترمہ درش نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایسا وہاں پر ہوتا ہے ایسا وہاں پر ہو رہا ہے دلدانہ میں تھوڑا سا بات کہوں ہم ایشیو سے اصل میں ٹھوڑا ڈی ٹیک ہونے کی ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں میرے ایشیو پتا کیا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بات یہ کہ ہمیں بھی نہیں اتراز کسیو سلی میڈیا کو آپ ریگولرائز کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے پی ایسیو جو کو حقیقت اس کے اوپر نہیں اتراز ہمارا اتراز جو ہے وہ اس کے جو طریقہ کار آپ دیکھیں آپ نے ایک ریگولرٹری اٹھارٹی بنانی سوچل میڈیا کے حوالے سے آپ بنائیں آپ کے پاس جو پی ایمرا کے حوالے سے پہلے سے ریگولرٹری اٹھارٹی وہ مجود ہے اس کو کام کرنے تھے آپ کے پاس پر سپرنٹ میڈیا کے حوالے سے پہلے سے ایک آلیڈی سیٹ اپ مجود ہے اس کے مطابق آپ ان قوانین کو اوپر عمل کریں جس کی بات دردانہ کر رہی کہ پہلے کتنے قوانین کی اوپر عمل ہو رہا ہے پہلے کسی کام ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ابھی تک وہاں پہ جج کی تیناتی نہیں ہو تو یہ کون اب ہم مالکان کے سلام اگر عزالتوں میں پیسز کرتے ہیں تو ہمیں تو کئی ریلیو نہیں دیتا اب ہمیں لولیپپ دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو صافیوں کے لیے جناب بہت بڑی کوئی چیز ہو رہی ہے مالکان کو کٹیرے میں کھڑے کرنے کی بات نہیں ہو رہی اس میں صرف میڈیا کو دبانے کیلئی جو ہمارے جنرلس ساتھی ہیں میں واپس آپ کے پاس آگئے اور بہت زیادت لوگ انانونس بین کر رہے ہیں اور اس کے بعد دوسری دیا پہ کام کر رہے ہیں اس کو روکنے کیلئے شاہ جی اگر ہم فرط عباس شاہ صاحب اگر ہم اخبارات کی بات کریں تو نیوز پرنٹ کی شکل میں حکومت کے پاس ایک ڈیٹرنس موجود ہے کہ جناب وہ ایک اخبار کا نیوز پرنٹ کا جو کوٹا ہے اسے ریگولیٹ کرتے ہیں اور یہ ایک مارشل اللہ کے زمانے سے چلا آرہا ہے جسے سیول گورنمنٹ نے بھی کنٹینیو کیا اگر ہم ٹیلیویشن چینلز کی بات کرتے ہیں شاہ جی تو پیمرہ کی شکل میں ایک ہمارے پاس بگ ڈیڈی موجود ہے جس کو اگر پسند نہیں آئے گا کہ آپ نے کچھ کیوں کہا ہے تو فوراں آپ کے چینل کو نوٹس ایشو ہو جائے گا اب جو گورنمنٹ سے نہیں کنٹرول ہو رہا تھا وہ سوشل میڈیا نہیں کنٹرول ہو رہا تھا لینڈن میں ایک صاحب بیٹھ کر یوٹیوب چینل پر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر دیتے ہیں وہ پاکستان میں لوگ مزے سے دیکھتے ہیں اب اسے کنٹرول کرنا جو ہے اس کے لیے جو پی ایم ڈی اے کا قیام عمل میں لائے جارہا ہے آپ درست سمجھتے ہیں شاہ جی دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک کنفیونین کا شکار ہے اور یہ حکومت کو زیادہ غیر مقبول کرنے کی ایک تجویز ہے یا سازش ہے یا کوئی حکمت عملی ہے جو مجھے لگ رہا ہے میری ذاتی رائے کے مطابق اصل ایشوز تو یہ ہیں کہ جو صحافیوں کو مسائل پیدا ہوئے ہیں جیسے ویج بورڈ کی انہوں نے بات کی آج تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا یہ انڈسٹری اس نے ہزاروں نوجوانوں کو جب یونیورسٹریوں سے نکلے یہ جو الیکٹرونک میڈیا کی یونیورسٹری نہیں شایزی یہ اتیشو نہیں ہے شایزی میں ادھر میں آنگا ادھر دیکھیں میں بات کرنی ہوتی ہے لوجک کے ساتھ میں بھی کھپنا شروع کر دوں آپ بھی تو نکلے گا کچھ ٹھیک ہے میں لوجک کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ایشو یہ ہے کہ اتنے پروڈیوسرز ہمارے ایم اے کر کے ایم ایسی کر کے ایم فل کر کے کوئی اینڈ کر انڈسٹری کا عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے کے بعد انڈسٹری کا بٹا بیٹھ گیا مالکان کو نکالنے پڑے کچھ لوگ تنخواہیں کام ہوگی اس پہ حکومت نے کوئی توجہ نہیں پرینٹ میڈیا کے رول گئے سافی جنہوں نے ساری ساری زندگی جنہوں نے دیانت داری سے غریبوں کی طرح ہمارے رپورٹر رول کے ان کے لیے کبھی اب حکومت چونکہ اور فائنانشل اور اکنومک سلیوشنز پیش کرنے میں ناکام ہو گئی ہے تو اس طرح کے ہتھکنڈوں کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے کیا کر لے گے پابندی لگا کے فواب چودری نے کہا جیے ہم بھارت کے پروپرگنڈے کے خلاف یہ کرنا چاہتے ہیں تو بھارت کو تو آپ روک نہیں سکیں گے سوشل میڈیا سے جو بھارت نے جتنے پیچھے یا جو بھی پاکستان کہ ان کو کس کو کس کا گلہ بند کر ہم تو مہبے بطن ہیں ہم تو اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں یہ جتنے بچے اس وقت آپ کو ریونیو دے رہے ہیں جتنوں کو روزگار مل گیا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کو نوکرییں دینی پڑتی آپ کی طرف بے روزگار ہو کہ چلتے اسلام آباد کی طرف آپ کو لالت چوب یاد آجاتا ہے عمران خان صاحب یہ بچارے جوکریہ کر رہی ہیں جو شخص صحافی نہیں ہے شاہ جی جو شخص صحافی نہیں ہے وہ ملتان میں بینکر ہے وہ سکھر میں ٹیچر ہے وہ کوئٹہ کے اندر کاشتکار ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر فار اگزامپل وہ پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے وہ کسی کامپرس جماعت کا سپورٹر ہے اور وہ چیز اچھی نہیں لگتی گورنمنٹ کو تو اس پر آپ فوراں انٹی پاکستان ہونے کا لیبل لگا کر ٹی ایم ڈی کے تحس کے اوپر اس کے بعد آپ جی شاہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا نے آ کے آپ شکریہ ادا کریں کہ کوئی کسی نے غریبوں کو ریلیف دیا ہے جہاں پہ کوئی خبر غریب کی آدمی کی خبر بڑی خبر بنتی نہیں ہے کسی حادثے کی کوئی مر گئے چار بچے مر گئے خاندان تباہ ہو گئے تو جو آپ کے کئی دفعہ وزیروں کے خلاف تک ہائر ایتھارٹیز تک بات ہی نہیں پہنچنے دیتے تو آپ انیلیسز کریں کونسی خبر غلط ہے کونسی جوٹی ہے تربیت کریں کیئر اینڈ سپورٹ کا پروگرام پیش کریں گلہ نہ دبائیں کس کس کا گلہ دبالے گی حکومت جی وٹی سار میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ جو ہے دبانے کے لیے تو سارا چیزیں کر رہی ہے لیکن ریلیف دینے کے طرف کوئی بھی نہیں آ رہا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کہ اس وقت بھی جو ہے ہمارے جتنے صافیوں کو اٹھایا گیا کیا ان کو کسی نہ کسی قانون کے تحتی اٹھایا گیا نا ایف آئی اے نے کیا رزید دادا جہاں سے نہیں اٹھے کیا اظہار اللہ کو نہیں اٹھایا گیا کیا ابھی آمیر میر کو نہیں اٹھایا گیا کیا عمران شفقت کو نہیں اٹھایا گیا کیا ارشت سلیری اسلامباد میں اس بیچارے کی بات میں اسی سٹیپس میں دیتھ ہوگی کیا نیسو رمان جس کی بات میں دیتھ ہوگئی اسی انوائیو گروپ سے تھے تو یہ سارے پاکستان کے محبوبتن جنللس تھے کیا طالت حسین کو پر پبندی نہیں ہے آمیر میر کو پر پبندی نہیں ہے یہ ساری گیرالانی ہیں جو پبندی ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ مجھے ایک امرجنسی بریک نہیں ہے بٹی ساتھ جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پینلس کے ساتھ ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے سٹیو اگر آس ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے ایک نیا سبق ملا ہے اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی بھی ایشو کے اوپر یا تو واضح اتفاق ہوتا ہے یا واضح اختلاف ہوتا ہے لیکن آج جو ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی کا اس پہ میرے ہر پینلسٹ کی ذرا سی ایک انگولر مختلف رائے ہے جس کو سن کے مجھے تو بالکل مزا آ رہا ہے اس وقت کمر بھٹی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کا لینڈسکیپ ہے پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کا لینڈسکیپ ہے لوگ ککنگ چینلز اپنے کان کر رہے ہیں لوگ اپنے گھر بیٹھ کر روزکار کمار رہے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ کی رئیے اتنے بڑے سینیریے کو آپ سمجھتے ہیں ریگولیٹ کرنا ممکن ہوگا میں نے پہلے بتایا کہ ہم ان کو ریگولیٹ کرنے کے خلاف نہیں ہیں ہم جو بات کرتے ہیں ہم خلاف اس حد تک ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ریونیو جرنیٹ کرنے کا ذریعہ نہ بنا لے بھٹی صاحب بھٹی صاحب let me ask a very sharp question آپ سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے خلاف کیوں نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کو اپنے قوانین اپنے قائدہ قانون کے اوپر فالو کرنے کے لئے ضرور قوانین بنانے چاہیے یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ اپوزیشن جس کا پہلی گورنمنٹ گلہ گھونٹ رہی ہے جگہ وہ حکومت کے خلاف کچھ بھی سٹاف اپلوڈ کرتا ہے آپ اس کے خلاف پسیل دے رہیں نہیں نہیں جیسے الیکٹرونک میڈیا پیمرا کے تحت ریکلر ہے جس طرح ہمارے پرنٹ میڈیا کے لوگ کسی نے کسی قانون کے تحت جس طرح شہزاد اکبر نے ایف آئی اے کو نظیر قانون کے خلاف استعمال کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں پولٹیکل انفلونس کے بغیر کام کر سکتے نہیں ہو رہا نا یہی جو دیکھ رہا ہے اس میں دیکھیں ایک جو گیارہ رکنی کمیٹ بنائی گئی ہے جس کے چیئرمن جو ہیں وہ فاقی وزیر وہ فاقی حکومت عمران خان صاحب جو ہیں اس کو نامزد کریں گے تو یہ ایک امریلہ کی نیچے جو ساری چیزیں بنائی گئی ہیں اس میں ایک تو میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول اور جکڑنے کی پولیسی دوسری اس میں پولیسی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ سمجھا ہے کہ چونکہ درہ درہ شروسل میڈیا کو پر چینلز دہا رہے ہیں لوگ اپنے بلوگرز بنا رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو ہم کمائی کا ذیہ بنا لیں آپ دیکھیں اس میں بار بار فیسوں آپ کہہ رہے ہیں فائن کر کے کمائی کی جائے اس میں بار بار فیسوں فیسوں کی تجدید اور کوئی فیس کا ذکر نہیں ہے گورنمنٹ کو یہاں پر پیسے نہیں چاہیے گورنمنٹ کو یہاں پر صرف اور سرکی گورنمنٹ اس میں ایک ان لیمیٹیڈ کسیم کی فیسوں سے لوگوں سے کرنا چاہتی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو جکڑ بھی دیتے مختصر کرنے ہیں اب میں بتا دے ایک منٹ مختصر میں شروع میں کہا تھا کہ اب اس ملک کے اندر میڈیا کا اتنا مستقبل نہیں ہے یونیورسٹیز بچے پڑھانے کا سلسلہ بند کر تو یہ اب وہ ٹائم آگیا جو انہوں نے دیکھیں قوانین بنانے چاہیے کوئی کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا لیکن قوانین کو جو ہے وہ اپنے ملک اور اپنی لوگوں کو عوام کو ان کی ضروریات ان کے مسائل ایشوز کو سامنے رکھتے بنانا چاہیے دیکھیں بات سنیں وہ کہیں گی ہیٹ سپیچ کے خلاف ہم بنا رہے ہیں کمیونٹی سٹائک نہ ہو انٹی سٹیٹ پروپر گنڈا بھائی یہ ساری چیزیں تو فیس بک یوٹیوب نے آپشن رکھی ہوئی ہے ایک سیکنڈ میں ایک رپورٹ پر غائب ہو جاتا ہے بلاک کر دیے جاتے ہیں پھر آپ نئی قانون سازی کس چکر میں کہا رہے ہیں اگر جس میں کیونکہ کلیٹی نہیں ہے بات یہ کہ قوم کے ساتھ آپ قوم کے لیے قوانین بنانے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا کلیر رکھیں وضاحت کریں تھوڑا دماغ بھی خرچ کر لیں صرف ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے یہ پہ بندی لگا دو وہ لگا دو وہ لگا دو یا ہم نے تو یہ بھی سنایا کہ اب ان پہ ٹیکس لگائیں گے جو آپ کے لیے ڈالرز بار سے منگوا رہے ہیں یوٹیوبرز سوشل میڈیا والے بچے لگے اب ان پہ آپ یہاں پہلے وہ یوٹیوب کو ٹیکس دیتے ہیں اب آپ کو بھی دیں گے تاکہ یہ غربت جو ہے یہ عمران خان صاحب کا وین نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کسی اچھے حکمران حکومت جب نہیں رہے گی تو یہی ساری چیزیں اٹھ کے عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہو جی دردانہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس پر کس پر اسی بات پر کہ جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کمر بھٹی صاحب کی میں ذات کی اوپر تنقید نہیں کر رہا لیکن جو انہوں نے جملہ کہا کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے خلاف نہیں ہیں دردانہ اس پر مجھے وہ واقعہ یاد آگیا جسے بڑی ذریفانہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کو بڑی فکر تھی کہ لوگ شکایت نہیں کرتے تو اس نے کہا کہ جتنے بھی لوگ پول سے گزریں گے تو انہیں جوتیاں ماری جائیں تو اگلے دلو اس شکایت دے کر آگے کہ جوتیاں مارنے والے کم ہیں لائن بڑی لمبی ہوتی ہے اس لیے ان کی تعداد بڑھائی جائے آپ سمجھتی ہیں دردانہ کے واقعی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے دیکھیں ابھی جو آپ لوگ بات کر رہے تھے نا کہ یوٹیوب اصل میں بیسیکلی گورنمنٹ آئی ٹی سیکٹر ابھی تک جو ہے نا ان سے ان کے اوپر ٹیکس نہیں تھا مطبق آپ آن لائن شاپنگ آن لائن اگر آپ کو بزنس کرتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں کوئی سوری چلا رہے ہیں یا اس طرح بتا رہے ہیں انہوں نے بھی وہی بات کی ہے نا آپ اس پر یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آبیسی یہ بھی فواد چودری کی تو بات نہیں کہ رہے تھے نا کہ ٹیکس یوٹیوبر سے ٹیکس لیں گے تو آبیسی یہ بھی ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ کی بات کر رہے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ جتنے زیادہ لوگوں کو جتنے زیادہ جہاں سے بھی ریوینیو آتا ہے وہ شخص یا وہ کمپنی لائبل ہوتی ہے ریوینیو اگر جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ ٹیکس دیں گے یہ ہمیں اس کے اوپر نہ اتراز کرنا چاہے آگر اتراز کرنا چاہیے میری غیر منصفانہ ٹیکس نہیں اس میں کوئی منصفانہ ٹیکس جواب پاکستان کی جاگی آپ اگری کلچرل ٹیکس نہ دیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں وہ جاگری کلچرل ٹیکس دیں گے یہ بھی آپ کی میں نہیں پاکستان کا ہر بچہ ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے پھر آپ اگر آپ ٹیلی فون کا بل جمع کریں چاہے میں کر رہا ہوں چاہے یہ کر آئے یا آپ کا بارس کر رہا ہے ٹیکس تو ہے ٹیکس تو ہے اس کو ڈیریکٹ ٹیکس دیتے ہیں یہ جو ایک نیرٹیو ہے کہ پاکستان میں کچھ ٹیکس دیتا ہے یہ ایک نیرٹیو ہے ہماری بڑی گیس ٹیکس پھر حکومتیں لیتی ہیں ٹیکس دیتا ہے ایک بات تو مجھے کرنے دیں ایک بات مجھے کرنے دیں کہ ٹیکس لیں اس کے بدلے میں کچھ تو دیں وہ الگ بات ہے اب نہ بولے آپ مجھے بتائیں کہ ہسپتال کتنے بنے ہیں اس میں جہاں پہ کتنی فری ایڈوکیشن مل رہی ہے بچوں کو جو غریب لوگ ہیں علاج مجسر نہیں کبرستان تک مہنگے ہو گئے ہیں کبر بوری کرنے مشکل ہے کفن خریدنے غریب آدمی تو دے کیا رہے ہیں بھائی ٹیکسی لیتے جائیں گے کچھ تو خدا کا خوف کرے ایک کروڑ نوکریوں سے یہاں آپ دکے کھا کے اداروں سے آپ نے بندے نکال لے ہیں کہاں جائیں گے فنز آپ کے پاس نہیں ہیں ہم بڑا پیسہ لے لیں گے کرزے لیں آئی اینف یہ ہو گیا وہ ہو گیا اچھا کمر صاحب اگر یہ اتھارٹی قائم ہوتی ہے اور اس میں جو پیش تجویز کردہ سزائیں ہیں وہ نافذ کی جاتی ہیں تو پھر جو سینیریو میں پینٹ کر رہا ہوں آپ سینئر صحافی ہیں آپ اس کی تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں کہ دو شخص جیل میں بیٹھے ہیں ایک پوچھے گا تم کیوں بیٹھے ہو تو اس نے کہے گا میں نے دو قتل کی ہیں اور تم کیوں بیٹھے میں نے دو پوسٹ کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا کمر صاحب میں بتاتا ہوں دیکھیں اس ملک کے اندر جنلسٹ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک حملہ نہیں ہوا بہت حملے ہوئے بلکہ ٹھیک ہے لا تعداد حملے ہوئے ابھی لاستی تھوڑے عرصہ پہلے پریولیج بل آیا پنجاب اسمبلی کے اندر سے پاس ہوئا بلکہ متفقہ طور پر پاس ہو گیا اور گوارنر صاحب نے بلکل آنکھیں بند کر کے اس کو پر سائن کر دیا کوئی ایک جملہ تک نہیں اس نے کہا اور اس کو سائن کر دیا اس بل میں جنلسٹوں کو پر جب کوٹس کی بات تھی جنلسٹوں نے اس کو پر اتجاج کیا پی ایف جیو جی کی قول پر ملگیر اتجاج ہوا تو پھر سپیکر صاحب کو بھی یاد ہے کہ یار یہ تو ہم نے تھوڑا غلط کر گئے اچھا خیر وہ بل واپس دوبارہ اسمبلی میں پیش ہوا پھر دوبارہ پیش ہو کے پاس ہو کے جب گورنر صاحب کے پاس دوبارہ گیا تو گورنر صاحب نے اس کو پر اترازہ لگا دی بھئی اب کس پاک کے اتراز وہ تو جن کا تھا اتراز انہوں نے تو پروٹس کرتے قتم کروا لیا تو پھر انہیں یاد آیا کہ نہیں اس ملک کی بیرکریسی جو ہے اس کے خلاف یہ جو ایک ڈھول قسم کا ہوگا کہ وہ سی ایم کے اندر ہوگی کہ سپیکر صاحب ان کو اسمبلی کے کٹیرے میں کھڑا کر کے سزائیں دیکھ کے ان کو باہر کر دیں گے تو یہ تو غلط ہے اس وقت انہوں نے کہا لیا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ان کے دین میں تھا کہ صاحبیوں کو کنٹرول کرنا ہے انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا اور اس کو خلل کر دیا تو اس طرح کے لاتداد حملے دیکھیں جب جنرلس پروٹکشن بل آیا تو ہم نے اس کو وارمی ویلکم کیا ہم نے ہمارا مطالبہ تھا ہر سادرات سے مطالبہ تھا ہم اس سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ یہ بل بھی ناکام ہو گیا یہ بھی ناکام ہو گیا تو اب جوڑی لیا کہ سوشل میڈیا کی آر میں سارے جلس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں دردانہ اگر پہلے تو ان کو کہے کہ بیچ میں کوئی بولے گا دردانہ آپ ذرا میری بات سنیے گا کہ پاکستان میڈیا دیولپمنٹ آثورٹی جو ہے وہ واقعی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو اس طرح سے کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے تو اگر کوئی الیکشن کے اندر ٹھپے لگانے کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے تو اس کے خلاف یہ کہا جائے گا کہ یہ اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا دردانہ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اگین آئیم سینگ اس آل امیجنیشن آپ خود ہی سوچ کر بیٹھ گئے کہ جی اس طرح سے ہوگا میرا نہیں خیال ہے کہ گورنمنٹ اتنی بے وکوف ہے نہیں 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 آتھارٹی آپ کیونکو کونسنٹریٹنگ کہ یہ سوشل میڈیا کو کر لیں گے سوشل دیکھیں اس وقت ایک سیکنڈ جس وقت جتنے صحافی انہوں نے گنوائے ہیں ہم لوگ بھی انہیں جانتے ہیں نام لیے بغیر کئی ہوں جن کو اٹھایا گیا غلط ہے there is a way to it کہ آپ ہمارے کوٹس فنکشن کر رہے ہیں ہمارا پورا لو انفورسمنٹ کا جیڈیشری کا سسٹم ہے اگر کسی کو بھی کسی سے اعتراض ہے پھر اس کے بعد جنرلزم جنرلسٹ کے اپنی پلیٹ فورمز جہاں جا کر ان کے خلاف بات کی جا سکتی ہے ان کو امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اٹھانا یا ان کو کرنا بات یہ ہے کہ صحافیوں کی بھی کچھ ذمیگاری ہے آپ سوشل میڈیا پر آپ ٹویٹر پر بیٹھ کے جن جنرلسٹوں کے نام لیے میں نے ان کے ٹویٹس کو گالیاں نکالتے ہیں آپ یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنی فوج کو گالیاں نکالیں this is not acceptable آپ کے سو اعتراضات ہوں ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں آپ ان کے گھر کے معاملات یا بہت ساری چیزیں جو ان کو ہر وقت لان تین کر رہے ہیں بلا وجہ کی کرتیسزم کر رہے ہیں بلا وجہ کی گورنمنٹ کو پلڈ ڈاؤن کر رہے ہیں this is not how جنرلزم is پریکٹس لیکن آپ کہہ رہی تھی کہ یہ بڑے سینئر سیزنڈ اور مجھے ہوئے صحافی ہیں آپ باتیں بتا رہی ہیں وہ تو بڑے ٹینیجرز کرتے ہوں گے کونسی جو آپ ساری کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ پویٹس کرتے ہیں اس طرح سے تو یہ ٹینیجرز کرتے ہیں لیکن انہوں نے ہی کیا جتنے لوگ کچھ لوگوں کے نام کیا یہاں بیٹھ کے لینے آپ ان کے ساری ہسٹری نکالیں ایسے ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ریگولیٹ کرنا حکومت کی ابھی نیچے پی نے شکایت کی انہوں نے کاؤنٹ بند کی ہو ہے لیکن بی جی تین ہندوستان کے اندر کوئی لیجسلیشن نہیں کی وہ انہوں نے آپ کو کیا خیال نہیں کی آپ جا پڑھی گا کہ انہوں نے سٹیٹ مجھے پینے کا صاف پانی نہیں دے گی سٹیٹ میرے جو وسائل ہیں وہ اپنے یاشیوں پر خرچ کرے گی اور اگر میں اس پر تنقید کروں گا تو سٹیٹ کرے گی کہ اس کو پابندے سلاسل کرے گی سٹیٹ اس چیزوں کو کبھی کرے گی بھی نہیں کس نے کہا کہ نہیں لگ 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 سٹیٹ یا حتمران سٹیٹ ہوتے ہیں عوام سٹیٹ ہوتے ہیں اگر آپ بائنڈ بنا کر بیٹھے ہو ایس ان کر کہ آپ نے اس پوری کو نگ ٹیوی ہینڈل کر نی آپ اس کے در کوئی پوزی ٹیوی دونڈ دی پر میرے اپنی 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 یوٹیوبرز کے بڑی تعداد جو پرو آرمی پاکستان کے جو محبت کرنے والی وہ سارے نوجوان جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے پروپرگنڈ آتا ہے تو بغیر کسی سے پوچھے بغیر بتائے بغیر لالچ کے بغیر لفاف لیے وہ اپنے طور پہ کونٹنٹ جنریٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک کا اپنی فوج کا اپنی عوام کا اپنے نظریہ کا بھائی سوال بتائیں آپ نے کہا کہ میں یہاں پر مائن بنا کر بیٹھا ہوں کمر بھٹی صاحب میں اپنی اصلاح کرنے کیلئے تیار ہوں کہ اگر آج میں وزیراعظم عمران خان کی دس سال پرانی ویڈیوز اپنے توٹر اکاؤنٹ سے اپلوڈ کرتا ہوں جس میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں تو کیا مجھے گرفتار کیا جائے گا یا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تردانہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی آپ کہاں سے پتا چل گیا اس چیز اس طرح کے کونٹ کو نہیں آپ نے صاحبیوں کے نام لیے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر امیجنیشن ہے آپ سوچ رہے ہیں امیجنیشن کے پر امیجنیشن کے پر امیجنیشن کے پر میں ایک بات کرنے لگا تھوڑا تھوڑا بار بار امیجنیشن کی بات کر رہی ہیں امیجنیشن میں اپنے پرگرام میں کبھی کوئی ایسی بات آج تک نہیں کی کوئی ریپورٹ پر لیکن ان کا پرگرام بند ہوا ایک پر پر گرام کی حسن بند ہوا اچھا اس کے علاوہ بھی جتنے جنرلیس ہیں امیجنیشن نہیں ہے یہاں پر ملک جنرلیس اٹھائے جا رہے ہیں میں پہلے انتظر پاندھے جو ہیں ان کے اپر پوڑی اگر اگر جنرلیس جنرلیس اگر جنرلیس بھٹی صاحب آپ اپنی بات فنش کر لیں دردان آپ کوئی ٹائم بھٹی شاید پہلی بات ساہفی کیا کریں گے پہلی بات یہ کہ دردان صاحبہ کا بہت اترام کر تو ہماری ساتھی ہیں لیکن میں پرزنٹ کر رہا ہوں پاکستان فیڈری جنرلیس کو یہاں پر بنجاب یونین آف جنرلیس کے صدر کی ایسی سے بیٹھ ہوں میرا کوئی ایش نہیں ہے کہ امران خان صاحب بلکل ہمارے وزیراعظم بہت اچھے ہیں کئی پالیسی ان کی ضرورت ہیں فوا چوجی صاحب سے ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہیں لیکن دیکھیں جب میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کہ آپ یہ جو پابندی اس طرح کی لگا رہے اس کو مقلب ایک ادارے میں آپ نے خپا دیا سارے کو دیکھیں جب مطلب میرا زندگی بار کا تجربہ ہے چالیس سال ہو گئے مجھے اسٹیبلشمنٹ کبھی پوزیٹیو تنقید کو مائنڈ نہیں کرتی جب تک پیچھے ایجنڈے نہ نکلے اور فنڈنگ نہ نکلے اسٹیبلشمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہتی یہ یہ بات کلیر کرنا بہت ضروری ہے لوگ پیچھے سے پیسے لے کے اور مفادات اٹھا کے ایجنڈوں پر کام کر جب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں گے اور پیچھے سے بیٹھ سازج کا حصہ بنیں گے تو پھر وہ مجبورا کرتے ہیں میں اتنا میں کیا بلوں میں جرنیلوں پر تنقید کی نہیں کسی نے کچھ کا نہ میرے ان سے کوئی روابط ہیں نہ میں کسی سے لفافہ لیتا لیکن اپنے وطن کے لئے جائز آپ کریں کہ کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ان کے پاس یہ آجاتی جائز اور ناجائز کا فیصلہ وہ کریں نہیں میں کرتا ہوں جب آپ کسی سے پیسے لے کر کسی کی لائن تو کر آپ تنقید کریں گے اگر وہ اپنے وطن کے لئے پوزی کرتا مثال میں کہتا ہوں فوج سردوں کی حفاظت کرنی چاہئے میں کہتا میں آپ کے پروگرام میں تنقید کر رہا ہوں کوئی برا منائے گا لیکن جب میں نواز شریف سے یا غیر ملکی سے یا ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی کے حوالے سے محترمہ دردانہ کے ساتھ کمر بھٹی اور فرد عباس شاہ ساتھ اس کو کنکلوشن کی جانب لجانے کی کوشش کریں جس ٹاپک کو ہم نے سپریڈ آؤٹ کیا ہے اسے ہم حکومت کے بلا وجہ آپ بیٹھ کر بد گمانی کرنے کی سنسنی خیز صورتحال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پہلے تو بات یہ میڈیا ان ساری آرگنیزیشن کو آپ لوگ ایک ایک کر بلا کے ان کو پوچھیں کہ یہ اتنے سالوں سے آپ لوگ کام کر رہے وہ کہتے ہیں نا ہم اٹانومی آپ پیمرا کو بلا پیمرا کہے we are autonomous آپ پاکستان پریس ترسٹوال کو بلا کہ we are autonomous ہار ادارے کو بلا سارے آکر کہتے ہیں جی we are autonomous we are above accountability پہلے تو ان کے اتنے سالوں کی جو ساری پر فورمس سے پہلے آپ لوگ ایسے سارے ادارے پاکستان میں بہت سارے ادارے وہ تو employment exchange بنی ہوئی ہے بلکل government صحیح کہ رہے ان کو disband کرے ان کو ایک authority within one regulatory authority لے آئے اور اس کے بعد اگر یہ حکومت کام نہ کرے آپ پھر ان کو پکڑے اب بھی تو یہ صحیح کہ hate speech کی اگر مگ مگ اگر 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 خیvere مگ اگر 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 بھی اگر 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 بٹی صاحب یہی بات ہے کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اس ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ ہے اور انڈیوینڈنٹ پارلیمنٹ ہے تو اس میں یہ بل لانے میں حرش کر جائے گا پھر تو نائنٹی دیز بعد لیپس کر جائے گا پھر دوبارہ لاتے رہیں گے تو اس کے اوپر کوئی شہر اصل بحث نہیں ہوئی حکومت نے فواہ چوری صاحب نے اپنا ایک مائنسٹ بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مرضی کے لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جو ریپرزنٹیو ادارے تھے جس میں پاکستان فیڈرل جنرلیس جو جنرلس کو ریپرزنٹ کرتی ہے اے پی اینس ہے جو میڈیا انڈسٹری اخباری مالکان کو ہے اسی طرح سے ہمارے چینلز کی جو پی بی اے اور اسی طرح سے ریجرل میڈیا اور باقی جتنی بھی تنظیم ہے تو ان سے کسی سے اس کے اوپر نہیں کیا گا اور ان سے اگر تھوڑا بہت اپینین لیا بھی گیا تو انہوں نے اس کے اوپر ان سے اس کو بستط کیا مختلف پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر اور اس کے اوپر ہمارے مکمل ڈیبیٹس ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کالے کانون کے طور پر اور حکومت ہمارے ایک آپ کہلیں کہ ایک آزاد جنرلس یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم آنسرابل نہیں ہیں ہم بگر پڑی آنے سے زیادہ صاحب ہیں تو میں نے فون کیا ہم تو پتہ ہی نہیں تھا نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آنسرابل نہیں ہیں ہم بالکل آنسرابل ہیں اور ہم اپنی خبر کے اوپر بھی جواب دے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں تمام ادارے کچھ کچھ بھی کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ ایک امریلہ کے نیچے ہر چیز آپ دیکھیں جب پیمرا بن رہا تھا تو اس وقت ہمارا اطلاع یہ تھا کہ کراس میڈیا میں یہ الیکٹرونک میڈیا نہ دیا جائے تو گورنمنٹ نے بلکل ہماری بات کو اگنور کیا پی ایسیو جیو کے مطالبہ تھا لیکن انہوں نے کراس میڈیا میں دیا ابھی ابھی جو ہے ایک ساتھ اندر ایک ایٹویز میں نہیں ملے گی پتہ ان کے ساتھ بھی آپ سوچیں تو آپ دیکھیں لیکن میں سوچل میڈیا اسوسییشن کے نمائندے کے طور پر میری تجویز یہ ہے کہ آپ قوانین ضرور بنائیں جیسے کہ کوئی بھی اگر غلط خبر ہے اس کے خلاف پروپوگنڈا ہے اس کے خلاف بنائیں لیکن آپ ساتھ ساتھ ان لوگوں کی نوجوانوں کی تربیت کریں اور ان کو فسلیٹیٹ کریں اگر آپ کی نیت اچھی ہے نہیں تو ابحام کی ریٹ کیجئے اور لوگوں پر بہت شکریہ فرط عباس شاہ صاحب بہت بہت شکریہ محترمہ دردانہ انجم اور کمر بھٹی صاحب ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جتنی ایمبگیٹی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی کے قانون میں رکھی گئی ہے وہ ایمبگیٹی گورنمنٹ کے حق میں نہیں جائے گی لیکن سوشل میڈیا سارفین کی مخالفت میں ضرور استعمال ہوگی پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ